یہ تھوڑی سی جھلک ہے عیسائیوں کے اس دین میں جس کو آپ کرسچینیٹی کہتے ہیں کرسچین ہیں ان لوگوں کا کیا دین ہے کیا مذہب ہے انٹروڈکشن کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جیزس کہتے ہیں اور اس کو یسو مسیح بھی کہا جاتا ہے اردو میں جیزس لیکن عیسائی بعد میں چل کر گمراہ ہوئے شروع کے عیسائی گمراہ نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں اللہ کے رسول بن کر اور جن لوگوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ حق کی تبلیغ تھی اللہ ایک ہے میں اس کا نبی ہوں لیکن بعد میں چل کر کہ ہوا کیا کچھ عیسائی گمراہ ہوئے ان کو گمراہ کرنے والے بھی یہودی تھے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے وہ گالیاں دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق برے برے جملے کہتے تھے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی حکم تھا لیکن مریم سیدہ بی بی مریم جن کو عزرہ کہا گیا ہے ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں کبھی زندگی میں چھوا نہیں لیکن پھر بھی وہ حاملہ ہوئیں کسی مرد سے نہیں کسی نے ان کو تچ نہیں کیا اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو صرف حکم دیا پھوک مارو جبریل علیہ السلام نے پھوک دیا اور وہ حاملہ ہوئی اسی لئے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے روح اللہ کہا جاتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے لیکن بعد کے عیسائی گمرا ہوئے یہ کیا کہنے لگے نہیں ان میں آ کر کے بھی انہوں نے ہی شر پسندی پھیلائی ہے یعودیوں نے کہ نہیں عیسیٰ جو ہے وہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے مریم خدا کی بیوی ہیں اور عیسیٰ بیٹے ہیں اس لئے کچھ لوگ ٹرائنیٹی کے قائل ہو گئے تسلیس جس کو کہتے ہیں تین خداوں کو ماننا یہ عیسائیوں کے دین میں آ گیا یہ تین تین خدا ماننے لگ گئے ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں دوسرے روح مقدس کو بعض لوگ اور بعض لوگ بیوی مریم کو خدا کہتے ہیں تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس گوڈ کہتے ہیں مریم کو میری کہتے ہیں میری بھی گوڈ ہے اور اللہ رب العزت کو یہ فادر کہتے ہیں گوڈ فادر کہتے ہیں بہت سارے مسلمان یہ جملہ یوز کرتے ہیں وہ ہمارے گوڈ فادر ہیں فلاں گوڈ فادر ہیں ہرگز نہ استعمال کریں اللہ کو باپ کہنا اسلام میں جائز ہی نہیں ولم یلت ولم یولت نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہمارا عقیدہ یہ ہے لیکن عیسائی بعد میں گمراہ ہوئے اور وہ تین خداوں کا عقیدہ رکھنے لگ گئے اب میں آ کر کے چلتا ہوں آگے عیسائیوں کو اگر میں بتاؤں کہ تمہارے دین میں اصل بات کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے جو آج تم نہیں کر رہے ہو وہ صرف یہی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریین سے کہتے ہیں میں تمہیں ایک ضروری بات سناتا ہوں جس کو سننا ضروری ہے اس کا حوالہ بھی میں دے دوں یہ کہاں ہے یہ بات کہاں ہے کیونکہ میری باتوں کا ہو سکتا ہے ری ویریفیکشن ہو کراس ویریفیکشن ہو اور معلومات کرنے کے لئے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں ریفرنس دیتا ہوں عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں بائبل بھی کہتے ہیں اول ٹیسٹمنٹ جو تورات ہے نیو ٹیسٹمنٹ جو بائبل ہے آپ سب کو یہ نالج ہونی چاہئے معلومات ہو عیسائیوں کی یہ مقدس کتاب بائبل یہ ایک نہیں ہے یہ چار ہے چار حصے ہیں اس کے کیونکہ عیسائی علیہ السلام کے چار شاگردوں نے لکھا ہے بائبل کے چار نسخے آج بھی مارکٹ میں ہیں بائبل متی کی جس کو میتھیو کہتے ہیں انگلیش میں بائبل لوکا کی جس کو لوکیو کہتے ہیں بائبل مرکس کی جو عربی میں میں کہہ رہا ہوں اس کو مارکیوز کہتے ہیں اور یوہنہ کی جس کو جان کہتے ہیں جیسے جان جوزف کہتے ہیں جان ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں یہ تمام وہی الفاظ ہیں جن کو انگلیش میں تبدیل کر دیا گیا ہے بات بہت سوکھی تو نہیں ہو رہی ہوں آپ کے لیے یہ نالج کی ضرورت ہے میں علم کے لیے یہ بات ضرور آج کرنا چاہتا ہوں محمد ہمارے بڑی شانواد ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آخر اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں میں کیسے نہیں کرے گا وہی اول ہیں وہی آخر ہیں تو اول ہمیشہ سے وہ اس کا وجود دنیا میں رہے گا ہی رہے گا تو بائبل کے یہ جو چار نسخیں ہیں اب ان چاروں نسخوں میں سے میں سب کی بات نہیں کروں گا جو بائبل یوہنہ کی ہے جس کو جان کہتے ہیں جان جو بائبل ہے اس کے اندر یہ تحریر ہے یہ آیت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے حواریو اے میرے چانے والو میں تمہیں ایک وسیعت کر کے جا رہا ہوں وہ کرنا مجھے تمہارے لئے ضروری ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری مدد کرے گا لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے وہ میری پاکی بیان کرے گا لوگ میری ماں کو برا کہیں گے وہ میری ماں کو طاہرہ کہے گا پاکیزہ کہے گا اور میرے بعد ایک نبی آئے گا تم سب اس کے انتظار میں رہنا اور اس کی اس کے انتظار میں رہنا اور اس کی تعاون میں رہنا لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانے اس کو کیسے پہچانے وہ کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی حلقہ کر دیا اور کہا اس کی ایک علامت یہ ہے جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ اس کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی ہوگا ہی نہیں کیونکہ وہ خاتم النبی ہیں اللہ اللہ ان عیسائیوں سے کادیانیوں کو سیکھنا چاہیے ان کا عقیدہ تو یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنے ہواریین سے کہہ رہے ہیں جان بائبل کی کتاب اس میں یہ تحریر موجود ہے یہ عبارت موجود ہے اور اس میں لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانے کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں تو ایک یونانی ورڈ ہے آج بھی بائبل میں ہے پیریکلیٹوس نام سے انگلیش میں اس کو پیریکلیٹوس کہتے ہیں یہ لفظ آج بھی کتابوں میں موجود ہے آج بھی ہے اور ان ظالموں نے اس کا ترجمہ الگ الگ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ پیریکلیٹوس ہوگا تم اس کو پہچان ہوگے تو اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا بلکہ حقیقت میں یہ یونانی ورڈ کا ترجمہ ہوتا ہے نہائیت ہی رحم دل بلکہ ہر انسان کے لیے وہ رحمت ہوگا ہر انسان کے لیے رحمت ہوگا بلکہ اس کے ترجمہ میں پیریکلیٹوس کے ترجمہ میں یہ کہا گیا ہے جو جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرے جو قائدنات کی ہر چیز سے اچھا سلوک کرے اسے پیریکلیٹوس کہا جاتا ہے اب اس کا مستاق قرآن کی آیت میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اس رسول ہی کو اللہ نے رحمت کہا ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بائبل میں کہا گئے پیریکلیٹوس ہوگا وہ رحمت ہوگا عیسائی آج بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے بڑے کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ پیریکلیٹوس رحمت والا وہ مدینے والا ہے تو ان کا دھندہ بند ہو جائے گا یہاں کون آئے گا پاؤں چومنے سب کے سب پھر مدینے کا رخ کریں گے اسی لئے یہ چھپاتے ہیں لیکن ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ عزیزہ نگرہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی بیان کرنے کی بات آئی انہوں نے کیا نشانی بتائی وہ رسول آئے گا میری پاکی بولے گا مجھ پر الزام لگائیں گے اور میری ماں کو گالیاں دیں گے تو وہ اسے طاہرہ کہے گا آؤ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پوری ہسٹری بتا دوں ساڑھے پانچ سو سال کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا جب آپ تیتیس سال کی عمر کے تھے یہودی دشمنی پر آگئے اور ایسی دشمنی کیے کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کے عرد گرد آگئے یروشلم میں جہاں یہ آج جا کر کہ اس کو اپنی کیپٹل سٹی بنا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر انہوں نے گھیر لیا رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اپنے گھر میں اپنے شاگردوں کو جو جو تعلیم دینی تھی سب دے کر کے بھیج دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کہہ بھی دیا تھا اب میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے رات کے وقت یہودی گھر کے اطراف جمع ہیں اس کے بعد ایک یہودی کو انہوں نے بھیجا کہ جاں اندر دیکھ کر کیا عیسیٰ ہے کی نہیں ہے وہ اندر گیا میرے رب کی حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی تھی جو ڈھوننے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی شکل چہرے سے لے کر یا پیٹ تک کی شکل اس کو اللہ نے دے دی اب بہت دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو باہر جو قتل کے منصوبے سے کھڑے تھے انہوں نے کہا اس کا کیا انتظار کریں حملہ کرو حملہ کرو دعویٰ بول دو گھر پر سب گز گئے اندر آئے تو جوش میں ہوتے جیسے آتنگ کی جوش میں ہوتے انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کس کو مار رہے ہیں کس کو جلا رہے ہیں یہ اندر آئے دیکھا پلنگ پر عیسیٰ کی شکل ہے علیہ السلام اس کو پکڑا اور قید کر کے لائے اسے مارا اور لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اس کو پھانسی دی تھی کس کو کس کو پھانسی دی ہے اب سب کو معلوم ہونا چاہیے یہ عیسائیوں کو بھی معلوم نہیں تھا یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کس کو پھانسی دی کیونکہ یہ بتانے کے لئے اب کوئی نبی ہی تو آنا چاہیے ہوا کیا تھا اندر گھر میں ہوا کیا تھا کون بتائے گا یہودی جلدی سے پکڑ کر لا کر پھانسی تو دے دیئے لیکن بعد میں ان کو خود کو ٹینشن ہونے لگ کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی تو ہمارا آدمی کہا گیا جس کو چیکنگ کے لئے بھیجاتا وہ گائے بھی ہو گیا ہو گا گیا اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے کیونکہ نیچے سے ہمارا ہی دیکھ رہا ہے پیروں تک اللہ نے بدلہ نہیں تھا آدھی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دی تھی نیچے سے دیکھنے میں تو یہ ہمارا ہی لگ رہا ہے اور یہ اگر ہمارا ہے تو پھر عیسیٰ کہا گئے اسی ٹینشن میں معلوم ہے پانچ سو سال گزر گئے اس ٹینشن میں پانچ سو سال گزر گئے اب بیچارے عیسیٰیوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا عیسیٰیوں کو کون بتایا گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے نبی تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے کوئی نبی نہیں آئے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھا لیا گیا تب سے تاریخ شروع ہوئی وہاں سے شروع ہوئی ٹھیک پانچ سو ستر سال گزر چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا جھگڑے چلتے رہے عیسیٰیوں کے اور یہودیوں کے یہ ان کو قتل کرتے تھے وہ ان کو قتل کرتے تھے کئی بار بیت المقدس کو لوٹا گیا کبھی عیسیٰی وہاں پر قابض ہوتے تھے کبھی یہودی قابض ہوتے تھے کیونکہ عیسیٰیوں کے لئے بھی مقدس تھا یہودیوں کے لئے بھی مقدس تھا لڑائیاں چلتی رہتی تھیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ فلان سے پیدا ہوا فلان سے پیدا ہوا بی بی مریم کو زنا کی تحمت لگاتے تھے عیسیٰی صفائی دیتے رہتے تھے نہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے بعد میں پھر ان کا بھی بگڑ گیا عقیدہ نہیں اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے کیسے ہو گئے کیسے ہو گئے تو عیسیٰی بولنا شروع کر دی ان کا باپ تو اللہ ہی تھا خدا ہی تھا تو یہ ان سے بچنے کے لئے اسی ٹینشن میں سارے پانچ سو سال چلے گئے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ان لوگوں کے جھگڑے دے کے مدینہ میں عیسیٰی بھی تھے یہودی بھی تھے اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں مدینہ میں عیسیٰی بھی تھے یہودی بھی تھے کیوں تھے یہ لوگ پہلے سے یہاں پر بڑا طویل واقعہ ہے یہ گاؤں بھی نہیں تھا شہر بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا مدینہ کچھ بھی نہیں تھا ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لئے آیتہ خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لئے واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے انجیل بھی جانتے تھے انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھی انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے سہرہ میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور درخت کھجوروں کے کسرس سے ہوں گے وہاں ہریالی ہوگی اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے وہ ساتھ سو علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا انہوں نے کہا ہم یہی رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے کوئی آبادی نہیں اور بسایا ہی نہیں یہودیوں نے یہودی ہی انتظار میں آ کر کہ مدینہ میں رہے اور اتنا ہی نہیں وہ بادشاہ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے ایک آبادی بنی اور اپنا ایک لیٹر بھی دے کر کے گیا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا کہ میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں اس واقعے کو کئی سو سال گزر گئے لیکن وہ خط محفوظ تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ سب کو معلوم ہے میں توالت میں نہیں جاتا تفصیل میں نہیں جاتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنے گھر بلا رہا تھا حضور نے کیا فرمایا میری اونٹنی پر چھوڑ دو یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا اونٹنی کہاں بیٹھی حضرت ابو ایوب انساری کے گھر پر اسی صحابی کے گھر کیوں بیٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں مہمان ہوئے حضرت ابو ایوب انساری کے روایت یہ ملتی ہے کہ دوسرے دن ابو ایوب کے پاس انساری رضاہ تعالیٰ نو کے پاس وہ لیٹر موجود تھا جو بادشاہ نے دیا تھا وہ خط موجود تھا جو کئی سو سال پہلے بادشاہ دیکھ کر گیا تھا وہ ان کی اولادوں میں چلتا رہا تھا اور وہ حضرت ایوب علیہ وسلم ابو ایوب انساری رضاہ تعالیٰ نو کے تک پہنچا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا میرے عزیزو ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مدینہ بھی بسایا میرے نبی کے انتظار میں لیکن جب وہ رسول حقیقت میں آگئے تو انہوں نے کیا کیا ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں نہیں ایمان لانے کیونکہ اس وقت دھندہ زوروں پر تھا لوگوں کو جو بحقوب بنانے کا دھندہ ہے وہ بابا گیری میں بہت زیادہ تھے عیسائی بھی اور یہودی بھی لوگوں کو پاغل بنانا ان سے پیسے اٹھنا یہ کاموں میں مصروف تھے اگر وہ نبی کی طرف لوگوں کو کہہ دیں یہی آخری رسول ہے یہاں کیسے چلے گا پھر کام اس لیے وہ انکار کر گئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا ہوارین سے وہ رسول آئے گا میری پاکی بولے گا اور بی بی مریم کو تاہیرہ کہے گا جب لوگ ان پر الزامات لگا رہے ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو دیکھا یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے ہیں یہ ان کو تانہ مارتے ہیں وہ ان کو تانہ مارتے ہیں کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں تھا آخر ان کو سولی دی گئی یا قتل کیا گیا کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم تھا پہلی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت آئی اللہ رب العزت نے فرمایا بَرْرَفْعَهُ اللَّهُ إِلَي یہ لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں ان کو یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی پر چڑھا دیا پھانسی دے دی عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ غائب ہو گئے ہیں آئیں گے اے نبی آپ فرما دیں نہ عیسائی صحیح کہہ رہے ہیں نہ یہودی صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سب سے پہلی مرتبہ یہ بیان کیا اور پھر یہودیوں سے کہا اے یہودیوں تم ہرگز بی بی مریم کی طرف انگلی نہ اٹھانا اس لیے کہ وہ بطول ہیں وہ اثرہ ہیں انہیں کسی بشر نے چھوا تک نہیں عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ اللہ کی نشانی ہیں اب مجھے بتاؤ عیسائیوں کے اوپر پانچ سو سال سے یہ غلازت ڈال رہے تھے کون یہودی پانچ سو سال سے گالیاں دے رہے تھے ان عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے رسول پاک میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تحارت بیان کی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ پاکیزہ ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور دوسری تحارت بیان کی سیدہ بی بی مریم کی کہ وہ پاکیزہ ہے تاہرہ ہے بطول ہے عزرہ ہے اب عیسائیوں کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم کو یہودیوں کے ان الزامات سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ عیسائیوں کی کتاب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں میرے عزیزوں